سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم شوئے بختر نے ایک بار پھر جڑیا انسان گوتم گمبیر کو پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کا موقع دے دیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے پھر پہلے حضب روایہ تمام دوستوں سے ایک کی درخواست کی ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بین نوٹفیکیشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتی رہے پاکستان مخالف جذبات رکھنے والے بارتی کرکٹر گوتم گمبیر کو ایک مرتبہ پیر پاکستانیوں کے خلاف حرزہ سرائی کا موقع میسر آگیا ہے جن کا کہنا ہے کہ دانش کنیرے کا معاملہ پاکستان کا اثر چیرہ دکھاتا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے معنی آس سابق فاسٹ بولہ شوئے بختر نے ایک پروگرام گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں لیگ سپینر دانش کنیرے کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر انتیازی سلوک کیا جاتا رہا لیگ سپینر دانش کنیرے نے شوئے بختر کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ جلد ہی ان کرکٹر کے نام بھی منظر عام پر لائیں گے بارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کلالی اور بارتیا جنتہ پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ گوتم گمبیر نے اس سارے معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے پاکستانی کلالوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ واقعہ پاکستان کا اصل چہرہ دکھاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا اصلی چہرہ ہے محمد عزر الدین ہمارے ٹیم کی کپتان تھے جنہوں نے اسی سے نبی ٹیس میچوں میں ٹیم کی نمائندگی کی دانش کنیریا کا معاملہ پاکستان کی حقیقت دکھاتا ہے ان کے وزیر یعظم بھی ایک سپورٹ مین ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں لوگوں کو پس سب سے گزرنا پڑتا ہے کنیریا نے پاکستان کے لئے سارٹ میچ کھیلے اور یہ بہت ہی شرمناک ہے گوتم گمبیر نے وزید کہا ہے کہ بارت نے محمد اکیف ارفان بٹان اور مناخ پٹیل کو بھی عزت دی حتیٰ کہ پٹیل تو میرے بہت ہی قریبی دوست ہے ہم ہمیشہ ایک ٹیم کی طرح کیلے اور اپنے ملک کے لئے فخر کا باعث بنیں لیکن پاکستان سے آنے والے خبریں بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے تو دوست یہ تھی گوتم گمبیر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ جس طرح انہوں نے گٹیا باتیں کی پاکستان اور پاکستانی کی لیڑیوں کے بارے میں اس حوالے سے ان کے لئے کمٹس بوکس میں ذرا دل کی براس ضرور نکالے اس حوالے سے آپ کے کمٹس کا انتظار رہے گا اس حوالے سے آپ کے کمٹس کا انتظار رہے گا